شری شیوائے نمستو بھیم ہر ہر مہا دیو دوستوں ہندو دھرم میں دیوتاؤں کی طرح پتروں کو بھی درجہ دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ پتری پکش کے دوران لوگ پتروں کے پرتی اپنی شردھا ویکت کرتے ہوئے شراد ترپن کرتے ہیں پتری پکش میں ہی تمام لوگ پتری دوش کا بھی ندان کراتے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو پتری دوش کی صحیح پہچان اور نیوارن کے بارے میں پتا ہوتا ہے دیکھو کہتے ہیں کہ پتری دوش ہونے سے ویکتی کو تمام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے جن لوگ کی کنڈلی میں پتری دوش ہوتا ہے انہیں سنتان کا سکھ کافی پریشم کے بعد بھی نہیں ملتا یا پھر ان کی سنتان گلت سنگت میں پر جاتی ہے ونچ وردھی بھی رک جاتی ہے ساتھ ہی نوکری یا ویاپار میں ہمیشہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریشم کرنے کے بعد بھی انہیں سفلتا پرابت نہیں ہوتی ہے بار بار ان کے کام میں بادہ آتی ہے اس کے علاوہ گھر میں سکھ سمردھی نہیں آتی کوئی نہ کوئی بھی کا رہتا ہے گھر میں کلیش جھگڑا ادھک ہوتے ہیں دوستوں کہا جاتا ہے کہ پتری پکش میں روزانہ گھر میں شام کے سمیہ دکشن دشا میں تیل کا دیپک ضرور جلانا چاہیے ایسا عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں اس سے پتری دوش ختم ہوتا ہے ساتھ میں دوستوں ہم نے گیارہ چاول کے دانے والا اپائے بتایا ہے جرور کریں دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چوبیس ستمبر دو ہزار چوبیس یعنی منگلوار کو پڑھ رہی ہے پتری پکش مہینے کی سبتمیتی تھی اور دوستوں یہ وہ سبتمیتی تھی ہے اس سے بڑی سبتمیتی تھی ہے کیونکہ یہ منگلوار کے دن پڑھ رہی ہے اور اس کا بہت ہی بڑا اور وشیش محتوہ ہوتا ہے پوجہ گروہ جی نے کہا ہے کہ اگر کبھی بھی موقع لگ جائے اور شراد مہینے کی سبتمیتی تھی منگلوار کو پڑھ جائے تو آپ لوگوں کو گیارہ چاول کے دانے کا اپائے تو اوشیہ ہی کرنا چاہیے ان دونوں کا صحیح بہت کم آتا ہے اور کے ساتھ میں گروہ جی نے اپنی شف پران کتھا میں بتایا ہے کہ اس دن آپ کو گیارہ چاول دانے کا اپائے تو آپ کو اوشیہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ ایسا دن پورے سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے اور دوستوں آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ منگلوار سبتمی کا اگر سب سے بڑا کوئی اپائے ہے تو وہ گیارہ چاول کے دانے والا اپائے ہے تو دوستوں اس منگلوار کے دن آپ لوگوں کو اس گیارہ چاول کے دانے والے اپائے کو ضرور کرنا ہے بہت سارے لوگ جن لوگوں نے اس اپائے کو نہ کیا ہو مطلب پورا سال نکل گیا انہوں نے کسی بھی دن اس گیارہ چاول کے دانے والے اپائے کو نہ کیا ہو پر دوستوں آپ کے پاس ایک آخری موقع بچا ہوا ہے چونکہ چوبیس ستمبر کے دن ہے تو اس دن آپ لوگوں کو اس والے اپائے کو ضرور کر لینا ہے بھلے ہی آپ نے پورے مہینے بھر اس اپائے کو نہ کیا ہو پر اگر آپ نے اس شراد مہینے کے منگلوار کے دن اگر اس والے اپائے کو کر لیا تو آپ کو اس اپائے کو کرنے وہ فل ملے گا جس کی آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کری ہوگی اسی لیے آپ لوگ اس والے اپائے کو ایک بار ضرور کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ہاتھ سے یہ موقع نہ جا سکے اور آپ کو اس اپائے کو کرنے کا فل مل سکے دوستوں یہ اپائے پنڈت جی نے اپنی ابھی کی ہی شری شیو مہاپران کی کتھا میں بتایا ہے جس اپائے کو آج ہم آپ کو بہت اچھے سے سمجھانے والے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس اپائے کو سمجھنے کے لیے کوئی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے دوستوں اپائے کو شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ اس شراد پکش مہینے کے منگلوار سبتمی کے دن یہ اتنا خاص ہوتا ہے اتنا محتوپورن ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کبھی کبھی بڑے بڑے پوجہ پاتھ انشتھان سے جو منوکامنا پون نہیں ہوتے وہ شراد مہینے کی سبتمی کے دن ایک چھوٹے سے اپائے کرنے سے ہی آپ کی منوکامنا پون ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس اپائے کیا بھی ہے اور ان کو اس اپائے کو کرنے کا فل بھی ضرور ملا ہے اگر آپ لوگ بھی اس اپائے کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اپائے کو پہلے اچھے سے سمجھ لینا سن لینا اس کے بعد کرنا آپ کو اس اپائے کا فل ضرور ملے گا اور اس اپائے کو کر لینے سے آپ کے گھر میں چاہے کسی بھی پرکار کی دوہک اور سمسیہ کیوں نہ چل رہی ہو آپ کو اس کا کارن بھی نہیں پتا ہے کہ بھائی یا سمسیہ کس کارن سے چل رہی ہے اس کا کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے پتری دوش ہو سکتا ہے یا کسی بھی طرح کا منگل دوش بھی ہو سکتا ہے تو اس دن آپ لوگوں کو یہ حوالہ اپائے کر لینا ہے ایک ایسا اپائے ہے جس اپائے کو اگر کسی وشیش دن پر کیا جائے تو بھائی اس وشیش دن کا جو ہے وہ تو ہمیں ملتا ہی ملتا ہے پر ہم نے اس دن پر اس اپائے کو کیا ہے تو ہمیں اس سے بھی بڑا فل ملتا ہے اور فل بہت جلدی ملتا ہے کیونکہ آپ اس اپائے کو بہت ہی بڑے اور وشیش دن پر رہے ہو تو چلیے اب اپائے کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا آوشک ہے کہ آخر یہ اپائے کس سمیں کرنا ہے کس کو کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو چلیے ہم آگے آپ کو ویڈیو میں ایک ایک کر کے بتا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چانل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر میری آواز آج پہلی بار سن رہے تو ہمارے چانل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ باکس میں شری شیوائے نمستو بھیم اوم نمہ شیوائے ضرور ٹائپ کر دینا تو دوستوں اس گیارہ چاول کے دانے والے اپائے کو ہمیں اس منگلوار سبتمی کے دن کیسے کرنا ہے کس کو کرنا ہے کس سمیں کرنا ہے اور کہاں پر کرنا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے اور جو یہ ویڈیو دیکھے گا بھائی اس کو گیارہ چاول کے دانے والا اپائے ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس دن ایک چاول کے دانے کا بھی بہت ہی بڑا اور وشیش محتوہ ہوتا ہے اور جب بات آجائے گیارہ چاول کے دانے کی تو یہ سونے پہ سہاگہ والی بات ہو جاتی ہے اور یہ ایک بہت ہی بڑا اپائے ہو جاتا ہے اس منگلوار سبتمی کا تو اب دوستوں اس گیارہ چاول کے دانے والے اپائے کو آخر کرنا کس کو ہے سب سے پہلے ہم لوگ وہ بات جان لیتے ہیں تو دیکھو گھر کی جو بڑی ماتائم بہنیں ہوتی ہیں ان ماتائم بہنوں میں سے کوئی بھی ایک بڑی ماتائم بہن اس والے اپائے کو کر سکتی ہے اور دوستوں اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں سے سبھی کو بھی اس اپائے کو کروا سکتے ہیں اگر کسی ویکتی کی خود کی کوئی منوکامنا ہے خود کی کوئی دکھ اور پریشانی ہے جو کی وہ اپنے لیے ہی کرنا چاہتا ہے اس والے اپائے کو تو وہ خود اپنے لیے بھی کر سکتا ہے باقی اگر کوئی گھر میں سے ایسا ہے جو کی اپنے پورے گھر پریوار کی سکھ اور شانتی کے لیے یہ والا اپائے کرنا چاہتا ہے تو بھائی وہ بھی کر سکتا ہے اس میں بھی کوئی دکت والی بات نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ اس اپائے کو ہر ایک صدسے بھی کر سکتا ہے اور پورے گھر پریوار کے صدسے کے لیے گھر کی بڑی ماتا امبہنوں میں سے کوئی ایک ماتا بہن بھی کر سکتی ہے ماتا امبہنے اگر گھر میں اپستھت نہ ہو یا وہ یہ والا اپائے نہ کر پا رہی ہو تو پھر گھر کا کوئی بڑا صدسے بھی اس گیارہ چاول کے دانے والے اپائے کو کر سکتا ہے چاہے پھر وہ پروشی کیوں نہ ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اب دوستوں اس گیارہ چاول کے دانے اپائے کو ہمیں کرنا کہا پر ہے ہمیں اسے شیو جی کے مندر میں جا کر کرنا ہے بہت سارے لوگ پرشن کرتے ہیں ہر ایک اپائے کو کرتے سمیں کیا ہم اس اپائے کو گھر پر کر سکتے ہیں تو اس والے اپائے کو آپ گھر پر نہیں کر سکتے ہو اس والے اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو شیو جی کے مندر ہی جانا پڑے گا اس کے بعد میں دوستوں جو اگلا پرشن نکل کر آتا ہے وہ یا آتا ہے اس اپائے کو لے کر کی آخر اس اپائے کو ہمیں کس سمیں کرنا ہے صبح کے سمیں کرنا کی شام کے سمیں کرنا ہے تو دیکھو اس والے اپائے کو آپ لوگ صبح کے سمیں بھی کر سکتے ہو اور شام کے سمیں پردوش کال میں بھی کر سکتے ہو اب اگر آپ پوچھو کی بھائی سب سب سے اتم سمیں کون سا رہے گا اس گیارہ چاول کے دانے والے اپائے کو کرنے کا تو ہم آپ سے بس یہی کہیں گے کہ اس اپائے کو آپ صبح کے سمیں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا باقی اگر پردوش کال شام کے سمیں بھی کریں گے تو بھی اچھا ہوگا اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تو اب دوستوں جو سب سے بڑی اور محتوپون بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ صبح اگر ہم اپائے کو کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک کے بیچ میں کرنا ہے اور شام کے سمیں پردوش کال میں کریں گے تو ہمیں کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے کے بیچ میں کرنا ہے تو دیکھو صبح جتنی جلدی ہو سکے آپ اپائے کو کرنے کی کوشش کرنا باقی اگر کسی کارنوش لیٹ بھی ہو جاؤ تھوڑی دیر بھی ہو جائے تو دس یا گیارہ بجے تک بھی آپ اپائے کر لینا پر بارہ بجے سے دیری نہ ہو ٹھیک ہے اس بات کا دھیان رکھنا اس کے بعد میں دوستوں اگر شام کے سمیں پردوش کال کی بات کریں پردوش کال کا جو سمیں ہے ہوتا ہے وہ شام کے چھ بجے سے شروع ہو جاتا ہے مطلب شام کے چھ بجے سے لے کر سات بجے کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے یہ سمیں پردوش کال کا سمیں ہوتا ہے پر ابھی جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں جو ہے شام بہت دیری سے ہوتی ہے تو آپ اس اپائے کو سات یا آٹھ بجے کے بیچ میں بھی کر ہو مطلب شام کے چھ بجے سے رات آٹھ بجے کہ بیچ میں آپ کبھی بھی اس والے اپائے کو کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے اب دوستوں یہاں پر اس اپائے کو لے کر ایک اور سب سے بڑی بات یہ نکل کر آتی ہے کہ اس گیارہ چاول کے دانوں کو ہمیں لینا کہاں سے ہوتا ہے اور ہمیں اس اپائے کو کرنے کے ساتھ میں کیا اور کچھ بھی سامگری ایسی ہوتی ہے جو شیو جی کے مندر لے کر جانی ہے تو دیکھو یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے آپ آپ لوگ یہ جان لو کی یہ جو گیارہ چاول کے دانے والا اپائے ہے صرف اور صرف آپ اپائے کی سامگری لے کر کبھی بھی شیو جی کے مندر مت جانا کیونکہ ہمیں بھگوان کے سامنے یہ نہیں درشانہ ہے کہ اگر ہم بھگوان شیو جی کے مندر آئے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے آئے ہیں تو اس لیے جو بھی پوجن سامگری ہے اپائے سامگری ہے گیارہ چاول کے دانے اس کے ساتھ میں آپ کو پوجن سامگری بھی جرور لے کر جانا ہے دیکھو اگر صبح کے سمئے پائے کر رہے ہو تو سیدھی سی بات ہے ایک لوٹا جل تو آپ لے کر جاؤگے ہی جاؤگے وہی ایک لوٹا جل اگر مٹی کا جل ہو تو بہت اچھا رہے گا مٹی کا جل کیسے بنایا جاتا ہے اس کے لیے ہم نے پہلے سے بہت ساری ویڈیوج بنا دی ہے آپ کے پاس اس دن ایک آخری موقع رہے گا مٹی کا جل شیو جی پر چڑھانے کا اور اپائے کو کرنے کا بہت بڑا آپ کو اس دن فل ملے گا تو اس لیے اس دن ہو سکے تو بھائی مٹی کا جل چڑھانا تو اپنے ساتھ میں کم سے کم ایک لوٹا جل تو آپ کو لے کر جانا ہے اگر مٹی کا جل نہیں ہے تو گھر کا جل بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو بھی پوجن سامگری ہے دیکھو گیارہ چاول کے دانے یہ الگ آپ کے رہیں گے اور جو آپ کی پوجن سامگری رہے گی وہ الگ رہے گی پوجن سامگری میں آپ جو بھی چیز لے کر جانا چاہے وہ لے کر جا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے وہیں اگر ہم بات کریں شام کے سمیے کی تو شام کے سمیے شیو جی پر جل نہیں چڑھتا ہے اسی لیے شام کے سمیے آپ لوگ ایک دیپک تیار کر لیں جو کی گولبتی کا آٹے کا شد دیسی گائے کا گھی کا ہوگا ہے نا اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اور اس دیپک کو آپ کو گھر سے جلا کر نہیں لے کر جانا ہے بھگوان شیو جی کے مندر میں جا کر ہی جلانا ہے اس بات کا بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اب دوستوں یہاں پر ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ گیارہ چاول کے دانے ہمیں لینا کہاں سے ہے کیا ہمیں دکان سے لے کر آنا ہے یا ہمیں اپنے گھر سے لینا ہے یا کہاں سے لے کر آنا ہے اور کون سے چاول لینا ہے کیونکہ چاول بھی بہت پرکارکے ہوتے ہیں تو دیکھو ان سبھی سوالوں کے جواب آپ لوگ ایک بات میں سن لو کہ بھائی یہ اپائے ہے اس اپائے میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی کون سے چاول ہے کون سے چاول نہیں ہے بس جو بھی چاول لے رہے ہو وہ چاول کا دانہ سبوت ہونا چاہیے مطلب سابوت ہونا چاہیے ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے کٹا پیٹا نہیں ہونا چاہیے یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے باقی آپ کا چاول باسمتی ہو یا سادہ چاول ہو یا کوئی سابی چاول ہو اس میں کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے گھر کے رسوئی گھر میں پر آپ بھوجن بناتے ہو وہاں پر جو بھی چاول آپ کے اپستت ہو ان چاولوں میں سے اپنی ایک کٹوری بھر لینا یا ایک مٹھی چاول الگ سے نکال کر رکھ لینا کیونکہ ہم گیارہ چاول ہی یہاں پر اس اپائے میں لینے والے ہیں تو ہمیں یہ چاول کے دانے گن کر نکالنے پر ڈٹیں گے اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے تو اپنے اس چاول کی کٹوری میں سے یا چاول میں سے گیارہ ایسے چاول کے دانے آپ لوگ نکال لو جو کی ٹوٹے ہوئے نہ ہو کٹے پٹے نہ ہو کوئی داغ نہ لگا ہوا ہو ہے نہ اچھے ثابت چاول کے دانے گیارہ دانے آپ لوگ نکال کر رکھ لو اور انہیں کسی بھی ایک کاغج کی پڑیا میں یا کسی ایک چھوٹی سی کٹوری میں آپ لوگ رکھ لو تاکہ یہ سرکشت رہے آپ کے ایک بھی چاول کا دانہ ادھر ادھر نہ ہو اور آپ کا اپائے بھی پورا اچھے سے ہو جائے تو بھائی جیسے ہی آپ کا اپائے کی جو سامگری ہے گیارہ چاول کے دانے یہ تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو جو بھی اپنی پوجن سامگری ہے صبح کے سمیے رہے ہو تو ایک لوٹا جل یا پوجن سامگری جو لے کر جانا چاہو اس کی بھی تیاری کر لینا اور شام کے سمیے جا رہے ہو تو بھائی اپنا جو دیپک ہے اسے تیار کر لینا ٹھیک ہے اور اپائے کو کرتے سمیے شدتہ کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا ٹھیک ہے صبح صبح سنان کرنے کے بعد ہی اپائے کو کرنے کی آپ لوگ تیاری کرنا اس کے بعد اگر شام کے سمیے کی بات کریں تو شام کے سمیے آپ کو سنان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پر شدتہ دھیان رکھنا ہے آپ کو سنان تو نہیں کریں گے آپ ہاتھ مو دھو کر بھی اس والے اپائے کو شام کے سمیں پردوشکال میں کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو آپ اپنے اپائے کی پوری سامگری تیار کر کے آپ کے پاس ہی میں جو آپ کا شیو مندر ہو وہاں پر پہنچ جائے سب سے پہلے شیو مندر میں جا کر آپ لوگوں کو اپائے نہیں کرنا ہے پہلے بھگوان کے درشن کرنا ہے بھگوان سے آشیرواد پرابت کرنا ہے پھر شیو جی کی شیو کے پاس میں آنا ہے شیولنگ کے پاس میں آنے کے بعد آپ جو پوجن سامگری لے کر آئے ہوئے ہیں جیسے کی صبح گئے ہوئے ہوں گے تو ایک لوٹا جل اور جو بھی پوجن سامگری لے کر آئے ہیں آپ ان سے بھگوان شیو جی کی پوجن کیجئے سب سے پہلے تو ایک لوٹا جل ہی چڑے گا اس کے بعد میں آپ کی پوجن سامگری چڑے گی اس کے بعد میں اگر دوستوں شام کے سمیں اگر آپ اس اپائے کو کر رہے ہو تو اپنے ساتھ میں کم سے کم ایک جو دیپک ہے گول باتی کا جو آپ ساتھ میں لے کر گئے ہو اس دیپک کو مندر میں جا کر اپنی ماچس سے جلانا ہے اور اس دیپک کو شیولنگ کے پاس میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس دیپک کو رکھنے کے بعد ہی آپ لوگوں کو اپنا یہ والا اپائی شروع کرنا ہے اور دیپک کو زیادہ پاس میں مت رکھنا ویسے بھی گرمی پڑ رہی ہے بھگوان شیو جی کو آنچ نہیں لگنی چاہیے ہے نا تو بھائی جیسے ہی آپ کی پوجہ ارچنا ہو جاتی ہے آپ بھگوان شیو جی کو پرسند کر لیتے ہیں اس کے بعد میں شیولنگ کے پاس ہی میں آپ کہیں پر بیٹھ سامنے یا آس پاس جس جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہو وہاں پر بیٹھ جائیے اور اپنے وہ گیارہ چاول کے دانے اپنے سامنے نکال کر رکھ لیجئے کیونکہ اب یہاں پر اپائی کو یہاں پر کرنے کی آپ کو تیاری کرنا ہے اور اس طریقے سے جب آپ اپائی کریں گے پوجن سامگری کرنے کے بعد پوجن ارچنا کرنے کے بعد تو آپ کو اپائی کا فل بہت جلدی اور بہت بڑا ہو کر ملے گا تو اپنے گیارہ چاول کے دانے اپنے سامنے نکال کر رکھ لینا اور یہاں جو اپائی ہے یا آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے ہوگا اس لیے اس کا بھی وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہے تو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کا پریوک کر کے ہی آپ لوگ اپنا اس والے اپائی کو کرنا اپنے سامنے جو بھی آپ کے کاغج کی پڑیا ہے اس کو کھول کر رکھ لو یا کٹوری ہے تو بھائی اسے اپنے سامنے رکھ لو اور اپنے وہ گیارہ چاول کے دانے نکال لو ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستوں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ شیولنگ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ نے وہ گیارہ چاول کے دانے ایک ایک کر کے آپ کو شیو جی کے شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے کہاں پر چڑھانا ہے شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے اور کہیں پر بھی نہیں چڑھانا ہے آپ کو اپنے ہتھیلی سے تو شیولنگ کے اوپر چڑھنا ہے بھلے ہی پھر وہ اپنے آپ جلادھاری پر گر جائے یا مطلب وہیں پر گر جائے اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے پر آپ چڑھاؤ شیولنگ کے اوپر ہی تو آپ کو کیا کرنا ہے اپنا پہلا چاول کا دانہ اٹھانا ہے شری شیوائے نمستو بھیم بولنا ہے اور شیولنگ پر چڑھا دینا ہے اسی طریقے سے دوسرا چاول کا دانہ اٹھا ہے شیولنگ پر چڑھانا ہے اور منطر بول دینا ہے اور پھر تیسرا کا دانہ اٹھانا ہے شری شیوائے نمستو بھیم بولنا ہے اور چڑھا دینا ہے اسی پرکار سے آپ کو پورے گیارہ چاول کے دانے ایک ایک کر کے شیو جی کے شیولنگ کے اوپر چڑھانا ہے اور بھگوان سے پرارتنا کرتے جانا ہے مطلب پرارتنا تو آپ کو آخری میں کرنا ہے پر ہر ایک چاول کے دانے کو چڑھاتے سمیں شری شیوائے نمستو بھیم ضرور بولنا ہے اس کے بعد ہی میں یہ چاول کا دانہ شیولنگ کے اوپر آپ کو چڑھانا ہے جیسے ہی آپ کے گیارہ چاول کے دانے شیولنگ کے اوپر جاتے تو بھائی اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ بھگوان سے اپنی منوکامنا بولنا ہے منوکامنا بھی کب بولنا ہے؟ جب آپ کا گیارہ چاول کا دانہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں ہو اور آپ اسے چڑھانے کے لیے جا رہے ہو شری شیوائے نمستو بھیم بول کر اس آخری چاول کے دانے کو شیولنگ کے اوپر چڑھا دینا اور بھگوان سے پھر اپنی وہ منوکامنا بول دینا جس منوکامنا کے لیے آپ لوگ اپنا یہ حوالہ اپائے کر رہے ہو جس بھی دوہکھ اور پریشانی کے لیے آپ لوگ یہ حوالہ اپائے کر رہے ہو اس کے بعد میں جیسے ہی آپ اپنی منوکامنا بول دیتے ہو آپ کا یہ حوالہ اپائے پورا ہو جاتا ہے پر دوستوں اپائے کو کرنے کے بعد آپ لوگوں کو دو منت بھگوان شیواجی کے منتر کا جاب ضرور کرنا ہے اور منتر کا جاب کرنے کے بعد بھگوان سے ایک اور بار پرارتنا کرنا ہے اپنی منوکامنا کے لیے یا اپنی جو بھی دکھ اور پریشانی ہے اس کے لیے اس کے بعد میں آپ لوگ بھگوان کو دیکھ کر بھگوان سے پرارتنا کر کے ان سے آشیرواد لے کر وہاں سے اٹھ سکتے اور اپنے گھر پر جا سکتے ہیں بس دوستوں یہاں پر یہ حوالہ اپائے پورا ہو جاتا ہے اس طریقے سے جو بھی ویکتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس گیارہ چاول کے دانے والے اپائے کو کرے گا نشچت سی بات ہے اسے اس کی منوکامنا جلد ہی پورن ہوگی اور جو بھی دوحک اور پریشانی ہے وہ بھی بہت ہی جلدی دور ہوں گے اور دوستوں دو ہزار چوبیس میں اس سال ماں درگا پالکی پر سوار ہو کر پرتوی لوگ پہ پدھاریں گے شاستروں میں ورنط ہے کی تتھا مانیتاؤں کے انسار اگر شاردی نوراتری پر یدی ماتا درگا کا آگمن ان کے واہن سنگھ پر نہیں بلکہ پالکی پر ہوگا تو مانیتا ہے کہ ماتا درگا کا پالکی پر سوار ہو کر آنا بہت ہی شب اور کلیانکاری مانا جاتا ہے جیون سکھ میں ہو جاتا ہے بھکتی کا بھرپور لاب بھکتجنوں کو ملتا ہے دوستوں اس بار نوراتری پورے نو دنوں تک منائی جائے گی نہ ایک بھی دن کم نہ پورے نو دنوں تک منائی جائے گی ماں شیرو والی کی وشیش روپ سے پوجہ آرادنا کی جائے گی شاردی نوراتری کا مہاپرو اس بار دو ہزار چوبیس میں تین اکٹوبر دن گروار سے شروع ہو کر گیارہ اکٹوبر شکروار کے دن سماپت ہوں گے ایسے میں شاردی نوراتری پر ماتا درگا کی کھرپا پانے کے لیے کلش ستھاپنا کا شب مہورت ہے تین اکٹوبر کو صبح چھ بچ کر انیس منٹ سے صبح سات بچ کر تئیس منٹ تک ہے ساتھ ہی ابھیجیت مہورت ہے گیارہ بچ کر باون منٹ سے لے کر دوپہر بارہ بچ کر چالیس منٹ پر ہوگا نوراتر پورا سمیں اتنا ہی عدبھت مانا جاتا ہے جتنا کی گنگاجل کی ہر ایک بوند دوستوں نوراتری کا پرو وہ ماں درگا کو سمرپت ہے اسے شکتی کا مہاپرو بھی کہا جاتا ہے اور نوراتری کے دن جتنا زیادہ ہو سکے سارے کاموں کو تیاغ کر اگر کوئی بھکت وشیش طور سے ماتا رانی کو پرسند کرنے میں لگ جاتا ہے تو اس کی کنڈلی کے بارے میں نیارے ہو جاتے ہیں ساکشات ماتا رانی اس کے جیون میں پرویش کر جاتی ہے اور ماں لکشمی کا اس کے گھر میں آگمن ہو جاتا ہے اسی وجہ سے نوراتری کا وشیش مہتور رہتا ہے اسی طرح سے کہ سمیے میں بتایا جاتا ہے کہ جس پرکار آپ اچھے کارے کر کے ماتا رانی کو پرسند کر سکتے ہیں تو دوسری چیز ہے کہ اس دن کچھ کارے ایسے ہیں جنہیں کرنے کے لیے کتئی منع کیا جاتا ہے ان چیزوں کا اگر آپ نوراتری کے دن پالن کرتے ہیں تو پریوار میں خوشیہ رہتی ہیں انیتہ آپ کو دکھ کی پرابطی بھی ہو سکتی ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کتنا بھی ضروری کیوں نہ ہو جائے کوئی آپ سے ان چیزوں کو اگر ادھار مانگے تو نوراتری کے پاون افسر پر بھول کر بھی یہ چار چیزیں کبھی کسی کو نہ دیں انیتہ آپ کے پریوار کنگالی دیکھنے کو مل سکتی ہے ماتا رانی کروڈھت ہو سکتی ہے ماتا لکشمی آپ کے گھر کا تیاغ کر سکتی ہے وہ رشت ہو جائیں گی دوستوں آج کے سمیے میں ادھار دینا یا لینا ہر ویکتی کے جیون میں ضروری سا ہو جاتا ہے کوئی کسی کو ادھار دیتا ہے تو اس بات کے لیے کہ انہیں ان کے جیون میں اچھی چیزیں واپس پرابط ہو سکے تو اس کی وجہ سے ادھار دیتے ہیں تو کچھ ویکتی ساماجک سروکار نبھانے کے لیے ادھار دیتے ہیں لیکن دوستوں کیا آپ جانتے ہیں خاص طور پر نوراتری کے دن آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں کنگالی ویدیمان ہو جاتی ہے اس لیے نوراتری کے دن تو ایسا نہ کریں اور دوستوں بات کرتے ہیں سب سے پہلی چیز کی نوراتری پر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماتا رانی سے جڑی کسی بھی پرکار کی کوئی چیز آپ کسی بھی ویکتی کو ادھار نہ دیں جیسے کی ماتا رانی سے جڑا کسی بھی پرکار کا فل ماتا رانی سے جڑا کسی بھی پرکار کا وستر اور ماتا رانی سے جڑی پوجہ کی سامگری آپ بھول کر بھی کسی کو ادھار یا فردان کے طور پر بھی کبھی نہ دیں کیونکہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پرکار کی سامگری دوسرے ویکتی کو دے دیتے ہیں تو آپ کے گھر سے ماتا رانی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے اور آپ کو وہ نہیں پرابت ہو پاتا جو ماتا رانی نوراتروں میں آپ کے لئے کرنے والی تھی تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے دوستوں اسی طرح نوراتری کے پاون دن کو دھن پرابتی کا سب سے بڑا دن بھی کہا جاتا ہے ماتا رانی ساکشات آپ کے گھر کے اندر آگمن کرنے کے لئے آتی ہے تو اس بات کا دھیان آپ کو ضرور رکھنا چاہیے کہ نوراتری کے دن بھول کر بھی کوئی وقتی آپ سے ادھار دھن مانگنے کے لئے آتا ہے تو آپ کو اسے ادھار پیسہ نہیں دینا چاہیے اور نوراتری کے دن آپ کو کسی انے وقتی سے ادھار بھی نہیں لینا چاہیے ایسی مانیتا ہے کہ نوراتری کے دن آپ جو پیسہ ادھار دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو وہ دھن کبھی لوٹ کر نہیں آتا بلکہ اس سمیں دھن دینے والا اور لینے والا دونوں کرز میں ڈوب جاتے ہیں آپ کے ایسا کرنے لکشمی آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیتی ہے دوستوں وہی نوراتری پر ماتا رانی کو پانچ سپاری چڑھانے کا تتھا لونگ ارپت کرنے کا مہا وشیش دن مانا جاتا ہے اور ماتا کو خاص طور پر لال چیزیں چڑھائی جاتی ہے اس بات کا دھیان رکھیں چھاچ یا پھر سندھیا کال کے سمیں ادھار مانگنے کے لئے یا پھر ایسے ہی مانگنے کے لئے آ جاتا ہے تو آپ کو بھول کر بھی کسی انعے ویکتی کو نہیں دینا چاہیے اگر آپ ماں کو چڑھانے کے علاوہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو مان لیجئے آپ کے گھر کی لکشمی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے اور ساکشات ماتا درگا کے کرود کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستوں اگر آپ کسی ویکتی کو گفت دینا چاہتے ہیں یا پھر گفت کے طور پر کوئی چیز ہے دینا چاہتے ہیں تو خاص طور پر نوراتری کے دن بھول کر بھی آپ کو کسی کو بھی اپنی پہننے والی گھڑی یا پھر آپ کو بازار سے نئی گھڑی خرید کر آپ کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ ہر ویکتی کے ساتھ اس کا سمیں اچھا یا برا چلتا رہتا ہے اسی لیے آپ کو گھڑی کسی سے لینی بھی نہیں چاہیے اگر کسی ویکتی کا سمیں اچھا ہے یا آپ کا بھی سمیں اچھا چل رہا ہے اور اگر آپ کسی انے ویکتی کو اپنا سمیں دے دیتے ہیں تو آپ کو آنے والے سمیں کے اندر اچھے پرنام دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے دوستوں اسی طرح نوراتری کے پوتر تیوہار میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کے گھر کی سک سمردی سے جڑی ہوتی ہے تو ایسے میں وہ چیزیں آپ کو کسی کو بھی ادھار نہیں دینا چاہیے وہ بھی سندھیاکال ہونے کے بعد جیسے کی کوئی آپ سے شہد چندن تتھا گنگازل دودھ دہی یا پھر ادھار پیسے بھی مانگنے کے لیے دینا چاہیے مانا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر کی سک سمردھی تتھا ماتا لکشمی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے اور وہی ماتا رانی بھی آپ کے گھر میں آتے آتے واپس لوٹ جاتی ہے اور آپ کو اس کا اچھا پرنام دیکھنے کو نہیں ملتا دوستوں اسی طرح نوراتری کے پوتر سمیے میں آپ کو کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے ہر ویکتی دان پونے کر کے نوراتری کے پوتر تیوہار کا لاب اٹھاتا ہے لیکن خاص طور پر نوراتری کے دن آپ کو دو پرکار کے وسترنا تو خرید کر لانے چاہیے اور نہ ہی کسی ویکتی سے لینا چاہیے اور نہ ہی کسی ویکتی کو دینا چاہیے اس کے اندر پہلی چیز تو ہوتی ہے کالے اور سفید کپڑے آپ وشیش روپ سے دھیان رکھے بھول کر بھی کسی سہاگن مہیلا کو سفید کپڑے ادھار یا پھر دان دکشنہ کے طور پر نہیں دینے چاہیے مانا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے ویوہک یہ پربھاوت کرتا ہے اور اس کے ویوہک جیون میں دکھ آ جاتے ہیں تو اسی وجہ سے اس کا دھیان رکھنا بہت ہی آوشک ہے دوستوں دان کرنے کے لیے ہر کوئی آگے آتا ہے وشیش طور پر کالے کپڑے آپ کسی کو بھی دان کے طور پر یا پھر ادھار کے طور پر نوراتری کے دن نہیں دینے چاہیے اس دن تھوڑے بہت فٹے کپڑے بھی دان نہیں دینا چاہیے ایسی مانتہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو سامنے والے ویکتی کے جیون میں کنگالی آ جاتی ہے اور دینے والے ویکتی کے جیون میں راہو دوش لگ جاتا ہے اور ساکشات ماتہ رانی ویکتی سے کرودت ہونے لگتی ہے تو اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے دوستوں نوراتری کے پاون افسر پر ہم ماتہ رانی سے جڑی کئی ایسی وستوے لاتے ہے جو ہمارے گھر پریوار کے لیے بہت ہی شب ہوتی ہے جیسے کی مورتی آدھی ایسے میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نوراتری کے پاون افسر پر اپنے گھر سے ماتہ رانی سے جڑی کوئی بھی چیز کبھی کسی کو نہیں دینا چاہیے اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھے نہیں تو آپ کنگال ہو جائیں گے اب دوستوں مہلاؤں کی عادت ہوتی ہے کہ جب رسوئی کے اندر کسی بھی پرکار کا سامان کم یا زیادہ ہوتا ہے تو اپنے آس پڑوس مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں جیسے کی تیل گھی یا پھر اپنے گھر کی حلدی یہ تینوں چیزیں سو بھاگے کا پرتیق مانی جاتی ہے جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہے مانا جاتا ہے کہ نوراتری کے بعد اس گھر میں سکھ سمردھی بنی رہتی ہے تو نوراتری کے دن اپنے گھر سے ہی کسی کو بھی بھول کر بھی اس پرکار کی چیزیں آپ کو ادھار نہ تو دینا چاہیے اور نہ ہی کسی سے لینا چاہیے اگر آپ یہ گلتی کرتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر پریوار پر دکھت پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور آپ کے گھر کی سکھ سمردھی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے دوستو نوراتروں میں کوئی ایسا پودھا بھول کر بھی مت دے دینا جو دھارمک آستھا سے جڑا ہوتا ہے جیسے کی تلسی کا پودھا تلسی کا پودھا اپنے گھر کا کبھی کسی کو نہیں دینا چاہیے خاص طور پر نوراتروں میں تلسی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے تو آپ کو اس پرکار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کے پریوار کے لیے اچھے نہیں ہوتے اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں اور آپ چاہے تو نوراتری کے دن کپڑے آپ بازار سے نئے خرید کر دے سکتے ہیں دوستو یہ گلتی کبھی مت کرنا نوراتری کے دن باسی روٹی دان نہیں کرنا چاہیے نہ ہی کسی جانور کو کھلانا چاہیے باسی روٹی ہمیشہ باسی ہی کہلاتی ہے اسی لیے اگر آپ رانی کی کرپا پرابت کرنا چاہتے ہے تو ایسے میں تازی روٹی تتھا تازے بنے چاول ہی کھلانے چاہیے اس سے سمست دیوی دیوتا بہت خوش ہوتے ہے دوستو نوراتری کے دن سہاگن مہلہ کی مات لکشمی سے جڑی چیزیں آتی ہے جو سکھ سمردی کو بڑھاتی ہے اور یہی چیزیں مات لکشمی کو آمنترد کرنے کا کارے کرتی ہے تو ایسی چیزوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی وستو آپ کو کسی بھی مہلہ کو نہیں دینا چاہیے سہاگن مہلہ وشش طور سے دھیان رکھے کہ آپ کے ماتھے پر لگانے والا سندور تتھا گلے میں دھارن کرنے والا منگل سوتر اور تیسری چیز اپنے پیروں میں پہننے پائل اور چوتھی چیز پیروں کا بچھوا اور چوڑیاں بھی جو سہاگ کا پرتک مانی جاتی ہے یہ پانچ چیزیں کسی بھی سہاگ مہلہ کو بھول کر بھی ایسے ہی چاہے آپ کی بہن ہی کیوں نہ ہو پہننے کے لیے نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی انہ مہلہ کی پہننے کے لیے آپ کو لینا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں گے تو نشجد طور پر آپ کو اس کا پر دیکھنے کو مل جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے ماتا رانی کی وشش کرپا بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی دوستو نوراتری کے دن اپنے گھر مور پنک اپھار میں دینے سے الٹا ویکتی اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے آپ کا دھن کسی دوسرے ویکتی کے گھر چلا جاتا ہے ایسا نہ کریں اب دوستو آپ کے بزرگ اگر آپ دھن دے گئے ہیں یا سونا چاندی روپیہ پیسہ دے گئے ہیں تو کبھی دان کرتا ہے تو اس کے بارے میں نیارے ہو جاتے ہے مات رانی کی کرپہ سدیو اس کے اوپر برستی ہے نوراتری کے دن نمک دان ہر حال میں آپ کرنا چاہیے اگر آپ کو سکھ سمردھی کی اچھا ہے اور آپ کو مات لکشمی کی کرپہ پانا ہے تو نوراتری کے شب افسر رانی سے پیار کرتے ہے تو کومنٹ باکس میں لکھے جائے مات دی مات رانی آپ کی سبھی منو کام نہ اوش پون کریں گی ماں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے